میں وزیرِ اعلیٰ نہیں اس لئے میرا فون نہیں اٹھا رہا ہوں میں سعید انور ہوتا جنیت جمشید ہوتا میں شباز شریف ہوتا میں پتہ نہیں فرویز علیہ ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے اس قسم کے میسیج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیفتی ہوتا کسی کی کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے اس میں انٹیفرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں اللہ نے مجھے حق دیا ہے پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اگلہ کا کہاں بیٹھ ہوگا اور اس نے بہت لوگوں کو بداخلاق بھی کر دیا ہے بدتمیز بھی کر دیا ہے اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے میں ٹائلٹ میں میں نے سنا فون گلان کر دا بیٹھا باہر لینڈ لگی اور اندر گلان کر دا بیٹھا اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی یہ ٹائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا چکلو ویشلو کر لو اور بے وکوف پشاپ تو ٹھیک کر رہا ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتا ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ فون آف کر دو بیوی کے پاس بیٹھے ہیں خوشگپیوں ہو رہے ہیں ٹرن بیوی دو پورا او گیا آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں واقعی چھٹی کرتے ہیں فون بھی ان کا آف ہوت تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے سوتے ہوئے فون بیوی کے پاس بیٹھ ہوئے فون کسی کی نیجی زندگی میں پرائیوٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے چونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لئے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے ہیں کیا دوسرے لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے تیس تیس کالے آ رہے ہیں ایک دفعہ میں بھول گیا فون بند تھا میں رات کو نفلوں میں تھا جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا اسی کال ایک نمبر سے آئی تھی ایک نمبر سے اسی کسی کو بھی فون کرنا ہو اگر تمہاری شناسہ ہی ہے ٹھیک ہے جب مرضی کرو لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو وہ تمہیں کسی تمہاری شناسہ ہی نہیں آدمی مصروف ہے اس سے اجازت تو لے لو میں آپ کو فون کر سکتا کہ ملاتے جا رہے ہیں ملاتے جا رہے ہیں ملاتے جا رہے ہیں ملاتے جا رہے ہیں رات بارہ فون کھلا رہے گا انسان ہے کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گا میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کرنا ہے کہا جی جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں میں کوئی فٹ اے مو تیرے مسئلہ اور تجھے ڈیڑھ بجے یہ یاد آ رہا ہے اس فون نے بہت دکھی کیا ہے لوگوں اس کے عداب سیکھو جس دن چھٹیوں فون بند کر دو اپنے بچوں کے ساتھ رو بیٹھو فون بند کر دو